انہیبیٹر مولیکیوز ہوتے ہیں یہ ایک طرح سے ایزے اسٹیمیلر سکان کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے لاسٹ جو کریکٹر ہیں انزائیم کا وہ ہے کہ یہ جو انہیبیٹر مولیکیوز ہوتے ہیں یہ جو ہے وہ انزائیم کے ساتھ اگر اٹیچ ہو جاتے ہیں تو اگر اٹیچ ہو جائیں تو ان کے فنکشن کو سوست کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ان کے ایک طرف تو سوست ہونا لیکن دوسری طرف سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے حدت ہے کہ جو باڈی اینڈر جرمز وغیرہ جاریسوں میں ہوتے ہیں وہ انہیبیٹر مولیکیوز موجودگی کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں یا کری گو ہوتے ہیں ایک طرف سے یہ بھاپ کر رہے ہیں کمی کر رہے ہیں انہیبیٹر مولیکیوز لیکن دوسری طرف ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو جرمز ہوتے ہیں باڈی میں ج Discord movements降輕 daraufs موجود ہیں atlpltvchovens کرتے ہیں بھی وہاں پر کام آ رہے ہوتے ہیں تو یہ جتنی بھی میں نے آپ کو پوائنٹس بتائے ہیں یہ سارے پوائنٹس ہیں کریکٹر سٹکس آف انزائیمز کہلاتے ہیں یا انزائیمز کی سپیشلیٹی کہلاتی ہے تو یہ آپ کا جو آج کا ٹاپک تھا اس کو بہت آرام آرام سے سنیے گا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ انزائیمز کے جو کریکٹرز ہوتے ہیں جو خصوصیات ہوتی ہے جو فیچرز ہوتی ہیں جانداروں کی جسم میں جائے ہم اپنی جسم کی بات کریں انیملز کی بات کریں یا پلانٹس کی بات کریں وہ کن طرحوں سے ہوتی ہیں اور کن کن طرحوں سے جوے وہ انزائیمز ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ورک کیا ہے ناؤ سٹوڈنٹس ورک کریں گے یہ آپ کو کریکٹرزیس آف انزائیم کی ہینڈ ڈالنی ہے اور میں نے یہاں پر کچھ پائنٹس میں ٹک لگائے ہوئے جو شورٹ ہیں ہی ٹھوڑے جس کو آپ لکھ سکتے ہیں ایسے کریکٹرزیس 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 لکھ سکتے ہیں ایک تو ایک کی والا پائنٹ ہے سیکنڈ تھرڈ فور فیفتھ اینڈ سیکس یہ پائنٹس آپ کو کریکٹرزیس آف انزائیمز میں کر لیے دیں اس کے بعد نیکس ٹاپک ہے ہوا ہے آپ کے یوزیس آف انزائیمز یوزیس آف انزائیم